آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز اسے اکلیش دبے کی ریپورٹ پینچ نیشنل پارک میں جلچر تھلچر نبچر سب بہت ہی یہ دیکھیں یہاں پر باغ پانی پی رہا ہے اور اس کا ایک شاوق ساتھ میں دیکھیں شاوق بھی یہاں ٹہل رہا ہے اور باغ کس طرح یہاں پانی پی رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شاوق کے ساتھ مادہ باغ باغن یہاں پر نجر آ رہی ہے آپ کو اس طریقے کے نجارے پینچ نیشنل پارک میں بہت آسانی سے دیکھ جایا کرتے ہیں اور سب سے مہتپون بات یہ دیکھیں رات کا سمائے اور باغ پریٹک جپسی میں چلے جا رہے ہیں اور باغ کے شاوق اور باغن یہاں پر دیکھیں آگے آگے چل رہے ہیں پینچ نیشنل پارک میں رات کے سمائے کچھ چھتر ایسے ہیں جہاں پر آپ نائٹ رائٹ بھی کر سکتے ہیں رات کا سمائے اور لائٹ کے سامنے شاوق آپس میں اٹھکھیلیاں کرتے یہاں نجر آ رہے ہوں گے سمچاری جنسی اف انڈیا کے سیونی بیورو سے اکھلیش دوے کی ریپورٹ یہ دیکھیں کہ یہاں پر سیار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اگر آپ ون شیطر کے آس پاس رہتے ہیں اور کوئی ہنسک جیو آپ کے کسی مویشی کو نقصان پہنچاتا ہے تو آپ ادویلت نہ ہو ونادکاریوں کو بتائیں ونادکاری اس کی جہاچ کے اپرانت نردارت مواجہ آپ کو جرور دلوانے کا پریاز کریں گے اگر آپ ون شیطر کے آس پاس رہتے ہیں تو کوئیں بنا موڈیر کے کوئیں نہ بنوائیں کوئیں کی موڈیر جرور رکھیں دیکھئے کیسے ٹہل رہے ہیں یہاں پر ون راج یہ نجارے آپ کو پینچ نیشنل پارک میں بہت آسانی سے دیکھنے کو مل جائیں گے سمچار ایجنسی اف انڈیا کے سیونی بیورو سے اکلیش دوے کی ریپورٹ اگر آپ پینچ نیشنل پارک کے کور یا بفر چیتر کے آس پاس کہیں رہ رہے ہیں اور ونادکاری آپ سے وہاں سے بستاپت ہونے کی بات اگر آپ سے کر رہے ہیں کہ وہاں سے بستاپت ہوا جائیں تو نردارت معافجہ لے کر آپ اس اسطحان کو چھوڑ دیں کیونکہ ون جیووں کے لیے اب جگہ تھوڑی کم پڑتی پرتیت ہو رہی یہی کارن ہے سمبوتہ یہی کارن ہے کہ ون جیو آبادی کی اور رخ کرنے لگیں دیکھئے یہاں پر تیندوہ کتنے آرام سے یہاں بیٹھا نظر آ رہا ہے ایک تیندوہ یہ پتھر کے اوپر بیٹھ کر کیمری کی اور دیکھ رہا ہے مانو فوٹو شہشن چل رہا ہے اس کا اور وہ فوٹو کھچا رہا ہو پینچ نیشنل پارک پریٹکوں کی پہلی پسند بن چکا ہے اگر آپ پینچ نیشنل پارک پہنچنا چاہتے ہیں تو سب سے قریبی ہوای اڈیا ناک پور اور جبل پور ریل مارک سے آپ اگر پینچ نیشنل پارک پہنچنا چاہتے ہیں تو ونبنا ہی کہی جائے گی کہ پینچ نیشنل پارک سیونی جلے میں ہونے کے بعد بھی سیونی جلے میں ابھی تک پراد گیج کی سیٹی سنائی نہیں دی پائی ہے سواری گاڑی نہیں چل پا رہے پھر بھی اگر آپ پینچ نیشنل پارک ریل مارک سے پہنچنا چاہتے ہیں تو سب سے قریبی ریل وے سٹیشن آپ کو بالا گھاٹ سب سے قریبی ریل وے سٹیشن آپ کو یہاں ملیں گے سڑک مارک سے اگر آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو سڑک مارک سے پہنچنے کے لیے آپ اتردکشن فور لین گلیارے میں جبل پور مد بدیش کی سنسکالدانی کہلاتی ہے اور ناک پور مہراد کی سنسکالدانی دونوں کے بیچ میں پینچ نیشنل پارک ستے تھے اگر آپ رائے پور چھتیز گھڑ کی راجدانی رائے پور سے اگر یہاں پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ رائے پور سے پاور ہاؤس درگ راجنات گاؤں دیوری بالا گھاٹ ہوتے ہوئے سیونی پہنچ سکتے ہیں اور اگر آپ مد بدیش کی راجدانی بوپال سے آ رہے ہیں تو دو مارک ہیں آپ کے پاس بوپال سے ہوشنگ آباد اور ہوشنگ آباد کے بعد دو مارک ہوتے ہیں ایک پپریہ چھنوالا پپریہ مٹکولی چھنوالا ہوتے ہوئے آپ سیونی پہنچ سکتے ہیں پینچ نیشنل پارک کی آدھکار ایک ویب سائٹ پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے لئے کب رائیڈ آپ کی ڈیٹس میں یہ دیکھئے کالا رنگ کالا تیندوہ روڈی آٹ کے پلنگ کی ایک کتاب تھی د جنگل بک اس کے ہیرو موگلی موگلی کے ایک مطر ہوا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ کالے رنگ کا ایک تیندوہ ہوا کرتا تھا اور یہ کالے رنگ کا تیندوہ اس کے ونشج ورطمان میں پینچ نیشنل پارک میں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ونراج چلے جا رہے ہیں بہت آرام سے چلے جا رہے ہیں یہاں پر تو آپ پینچ نیشنل پارک کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ رکھنے کے لئے سرکاری ڈاگ بنگلے بہت سستے ہوا کرتے ہیں سرکاری ڈاگ بنگلے آپ کو کہاں کھالی ہیں سرکاری ڈاگ بنگلوں میں اگر آپ رکھتے ہیں تو ریسورٹ کچھ حد تک مہنگے پانے جا سکتے ہیں پر ایڈکوں کا ایسا ماننا سویدائے ہیں پر سرکاری ڈاگ بنگلوں میں آپ کو ایک الگ فیلنگ ملتی ہے پینچ نیشنل پارک کے اپنے ڈاگ بنگلے ہیں وہاں آپ رکھ سکتے ہیں اور رائیڈ کے لئے کب کب دتیاں خالی ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مدھ پردیش کے سیونی جلے میں پینچ نیشنل پارک میں آپ کور اور بفر دونوں چھیتروں میں برمڑ کر سکتے ہیں تین سے چار دن کا سمائے آپ نکال کر اگر سیونی پہنچتے ہیں تو سیونی میں گھومنے کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں بڑن بڑنائی کہی جائے گی کہ سیونی کی جن پردندیوں نے پینچ نیشنل پارک کے علاوہ ان پریٹن ستھلوں کو وکسط کرنے کی کوئی یوجنا نہیں بنائی ہے بہرحال دیکھئے ایک تیندوہ پیڑ کے اوپر بیٹھا ہوا تاک رہا ہے سمچاری ایجنسی ایف انڈیا کے سیونی بیورو سے اکھلیش دبے کی ریپورٹ رات کے سمائے میں دیکھی یہاں کس طرح سے ونجیب دکھائی دیتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر جرور کیجئے ساتھ ہی سمچاری ایجنسی ایف انڈیا کی سائن نیوز کی لائیو سٹریمنگ دیکھنا نہ بھولیں فلال آپ سے اجازت لیتے ہیں ہم فراجر ہوں گے جائے ہند